السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پولیس نے جو سزدے کی حالت میں دیلی کے اندر لوگ علاقے میں نماز پڑھنے والے کو جلات ماری ہے اس واقعے کے بعد مولانا محمود مدنی نے امیت شاہ کو ایک خط لکھا ہے اس خط میں مولانا محمود مدنی نے کیا لکھا ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتانے والے ہیں شمالی دہلی کے اندر لوگ میں جمعہ کی نماز کے دوران پولیس افسر کی نفرت سے بھری کاروائی اور عین نماز میں لوگوں کی پٹائی پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اساد مدنی نے کہا ہے کہ اس طرح کے عمل سے عالمی سطح پر ملک کی شناکت کافی خراب ہوگی مولانا مدنی نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ حکومت ہند اور دہلی کے ال جی کو خط لکھ کر پولیس افسر کو ہر طرح کی ذمہ داری سے سبک دوش کرنے کا مطالبہ کیا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ پولیس کے اس رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے مرض میں مبتلا ہے وہ فرقہ پرست طاقتوں کی سوٹ سے متاثر ہے اس لئے فکری اصلاح کے ساتھ اس کو اپنے کام کے تئی ذمہ دار ہونے کی ٹریننگ دیا جانا ضروری ہے مولانا مدنی نے اپنے مکتوب میں وزیر داخلہ کو متوجہ کیا ہے کہ ایسے واقعات جن میں قانون نافذ کرنے والے افراد مجلم کا کردار ادا کرتے ہیں متاثرہ کمیونٹی پر دیر برپا برے اثرات ڈالتے ہیں نیز ملک کے دشمنوں کو عالمی سطح پر ملک کی ساکھ کو داغدار کرنے کا موقع ملتا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لا ان آرڈر کی بحالی کے لیے پولیس کو اپنا فرض کو نبھانا چاہیے لیکن مذہبی معاملات سے نمٹنے میں احتیاط نہایت ضروری ہے مولانا مدنی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ میں آپ کو فوری طور پر متوجہ کرتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت جاری کریں کہ وہ تمام شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دیں خواہ ان کا مذہبی پس منظر کچھ بھی ہو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بجائے ان کی جانوں اور ان کی آزادیوں کا تحفظ کیا جائے اور فرقہ پرست اور ملک کو توڑنے والی طاقتوں کا عالی کار بننے والے پولیس افسران پر سخت کاروائی کی جائے مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں آپ کے فوری اور فیصل اکن اخدام سے نظام انصاف پر اعتماد بحال ہوگا اور ملوث پولیس افسران کی جواب دہی کو یقینی بنایا جائے گا